اسلام علیکم ایویون ویلکم بیک ٹو میرے چینل امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی یہاں پر بلکل ٹھیک تھاک ہوں اور آج میں جا رہی تھی یونی اپنے ایڈمیشن کے لیے آج اسیسمنٹ بھی تھی جو ایک نورمل وہ ہوتی ہے ایک پروسیس ہے آپ کہیں بھی ایڈمیشن کے لیے جاتی ہیں تو پہلے آپ کا جو ٹیسٹ اور انٹرویو ہوتا ہے تو وہی ہونا تھا آج میرا اور یہ ساتھ میں میری بیٹی بھی جا رہی تھی اس نے تو ٹاؤن میں گھومنا تھا میری سسٹر آ رہی تھی اس کے ساتھ اور نیس اور نیفیوز کے ساتھ اور میں نے آگے جانا تھا یونی کیونکہ اس کو میں ساتھ یونی نہیں لے کر جا سکتی ہوں تو اس کو میں نے ان کے پاس ٹراب کرنا تھا اور خود میں نے آگے چلے جانا تھا یہ جو میری ویڈیو ہے یہ کرسیمس سے پہلے کی ہے تو آبیسلی کرسیمس کے وجہ سے بہت زیادہ رشت تھا ٹاؤن میں کافی بیزی تھا اور آج ہم لوگوں کا پروگرام بھی یہی تھا کہ میں جب اپنی ایسیسمنٹ سے اپنے ایڈمیشن سے فری ہو جاؤں گی سب کاموں سے تو اس کے بعد ہم نے جو ہے ٹاؤن میں گھومنا تھا لائٹس کارا دیکھنی تھی کرسیمس کی جرمن مارکٹس بھی لگی ہوئی تھی تو رات میں جو ہے یہ سارا بیو بہت خوبصد لگتا ہے لائٹس کارا سب کچھ تو ہم لوگوں کا یہ پروگرام تھا کہ ہم سب کاموں سے فری ہو کر گھومیں پھریں گے ڈینر کریں گے نینڈوز کھائیں گے یہاں پہ حلال نینڈوز بھی ہے برمینگم میں تو میں اپنی بیٹی کو ان کے پاس چھوڑ کر اب میں جا رہی تھی یونی کی طرف اور میری یونی بھی بس آگے دو منٹ کے رستے پر آئے گئی تھی اور مزے کی بات یہ کہ جہاں پر پہلے میں جوب کرتی تھی ہیچ امارسی میں جو میرا آفس تھا اب وہی آفس جو ہے وہ یہ یونی بن گئی ہے کیونکہ میرا جو ہیچ امارسی آفس ان کی بیلڈنگ موو ہو گئی ہے وہ اب دوسری چگہ موو ہو گئے ہیں تو مجھے بڑا جو ہے نا وہ عجیب لگا تھا کہ پہلے اس بیلڈنگ میں میں آتی ہوتی تھی جوب کرنے کے لیے اور آج اسی بیلڈنگ کے اندر میں آئی ہوں اپنی ایڈمیشن کے لیے یہ میرے پرانے سرٹیفیکیٹس تھے میں نے اے اے ٹی کیا ہوئے آکاؤنٹنگ پڑھی ہوئی ہے میں نے اور الحمدللہ میرا ایڈمیشن ہو گیا تھا میرا دن بہت اچھا گزہ انٹرویو اور ٹیسٹ کارا بھی سب ہو گیا تھا اور اس کے بعد اب یہ رات ہو گئی تھی میں جب سب کاموں سے فری ہوئی تو رات ہو گئی تھی اور پھر اب ہم لوگ جا رہے تھے میری سسٹر بر نیپیو نیسز میں ہم سب جا رہے تھے اب یہ جرمن مارکٹس دیکھنے کے لیے اور یہ بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی اور آج کے دن جو ہے نا وہ بہت زیادہ تھنڈ بھی تھی بہت زیادہ جو ہے نا وہ فوق بھی تھی یہاں پر فیل نہیں ہو رہی لیکن آہستہ ایسا جو ہے نا فوق سٹارٹ ہو رہی تھی اور مائنس ون ڈگریز تھا لیکن سٹیل یہاں پر لوگوں کا بہت زیادہ رشت تھا تو اس وجہ سے اتنی زیادہ جو ہے نا وہ فیل نہیں ہو رہی تھی تھنڈ اور ہم لوگ بھی انجوائی کرتے ہیں صرف ویسے بھی بات ہی ہوتی ہے کہ جب آپ ووک کر رہے ہوتے ہیں تو ووک کرتے ہوئے آپ کو ویسے بھی جو ہے نا ٹھرنڈ فیل نہیں ہوتی ہوتی ہے باڈی وارم رہتی ہے تو ہم لوگ یہ فل جو ہے نا ووک کر کے سارا یہ لائٹ سکر دیکھ کر جا رہے تھے کیونکہ اسی سٹریٹ کے بالکل اینڈ پر جو ہے نا رائٹ کارنر پہ نینڈوز ہے حلال نینڈوز تو ہم لوگ نے وہاں جانا تھا دینر کے لیے تو اس وجہ سے بھی ہم لوگ یہ ساری جو ہے نا یہ لائٹ سکر اور سب کچھ دیکھ کر ادھر سے ہی کروس کر کے آگے جا رہے تھے اور میں نے آپ کو لاس ویڈیو میں بولا تھا کہ میں آپ کو بتاؤں گی ریزن کہ میں آپ کیمرے کے سامنے کیوں نہیں آ رہی تو اس کی میجر ریزن یہ ہے کہ میں نے اب جو ہے وہ ہجاب سٹارٹ کر دی ہے سکارف کی میری جنرنی سٹارٹ ہوئی ہے تو میں نے پھر سوچا میں آوائٹ کروں کیمرے کے فرنٹ پر آنا تو اس وجہ سے بھی میں نے جو ہے وہ اب بس یہی سوچا ہے کہ میں ویڈیوز بنایا کروں گی کیونکہ میرا شوک ہے اور انسان اس سے بیزی بھی رہتے ہیں لیکن میں کیمرے کے فرنٹ پر نہیں آؤں گی اور میں نے سکارف کیوں سٹارٹ کیا ہجاب کیوں سٹارٹ کیا تو یہ اس کے جو فل ڈیٹیل ہے وہ میں انشاءاللہ میں آپ کو کسی اور ویلاغ میں جو میرا پراپر ویلاغ یہی ہوگا ہجاب کی جنرنی کا تو وہ میں انشاءاللہ میں آپ کو اس میں فل ڈیٹیل میں بتاؤں گی کہ یہ میں نے کیوں کیا لیکن آپ کے ساسد ویوز بھی دیکھتے جائیں کہ کتنے خوبصور جو ہے نا یہاں پر یہ مارکیٹس و لائٹس تھی تو یہ ہے کہ اب جیسے ہماری پاکستان میں عید ہوتی ہے تو ہماری جیسے چاند رات اور اس سے پہلے کا جو ٹائم ہوتا ہے اس میں ہمارے بھی بزاروں میں ایسی رونک ہوتی ہے لائٹس ہوتی ہیں سب کچھ ہوتا ہے افتاری کے بعد تو سیم اسی طرح سے ان کی بھی عید ہے تو ان کا بھی بہت زیادہ جو ہے وہ یہاں پر رش تھا اور لائٹس گئرہ اور ڈیکوریشن سب تھی لیکن یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ملک میں اگر جب عید آتی ہے تو پرائسز ہر ایک چیز کی بڑھ جاتی ہیں چاہے وہ فود ہو کلوتز ہو کچھ بھی ہو لیکن یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ پرائسز ہر ایک چیز کی کم ہو جاتی ہیں کیونکہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے جو ہے نا سب لوگ ہماری اس عید میں اس خوشی میں شامل ہوتے اس وجہ سے وہ پرائسز جو ہے نا ہمیشہ کم کر دیتے ہیں ہر چیز کی تو یہ بہت فائدہ ہوتا ہے ہم لوگوں کو بھی پاکستانیوں کو کہ جب بھی ڈیسمبر کا ویدر آتا ہے موسم سوری مہینہ آتا ہے تو ہم لوگ بھی جو ہے نا اچھی خاصی شاپنگ کر لیتے ہوتے ہیں کیونکہ ہر ایک چیز جو ہے نا وہ ہاف پرائس پر چلی جاتی ہے اور کبھی کبھی تو سیونٹی پرسنٹ آف بھی ہوتا ہے لیکن خیر چھوڑیں وہ سب باتیں تو سیلز اور کبھوں کی چلتی رہیں گی لیکن آپ یہاں پر ڈیکوریشن چیک کریں اتنی خوبصورت اتنی پیاری ڈیکوریشن تھی نا اور یہاں پر رائٹس بھی بہت پیارے تھے لیکن ہم رائٹس کی طرف اس وجہ سے نہیں گئے ہیں کیونکہ ہمارے ساتھ بچے تھے اور اگر بچے اے دفعہ رائٹس کو دیکھ لیں تو پھر یہ بچے جو ہے نا رائٹس کا پیچھا نہیں چھوڑتے یہ تو رائٹس سے اترنے کا نام ہی نہیں لیتے تو اس وجہ سے ہم نے سوچا کہ ہم رائٹس کو آوائٹ کریں اور یہ جسٹ لائٹس کا رہ دیکھیں اور اس کے بعد جو ہے ہم لوگ اپنا کھائیں بھی ہیں اور انجوائی کریں اور ہم لوگ یہ باہر اس وجہ سے گھوم رہے تھے کیونکہ نینڈوز کا جو ویٹنگ ٹائم تھا وہ ون آور تھا اور ہم نے سوچا کہ ون آور ویسٹ نہیں کیا جائے اور باہر تھوڑا وہ گھوم پھی لیا جائے لیکن انڈ پہ جب بچے تنگ کرنے لگے تھے اور تھنڈ بھی بہت زیادہ بڑھ گئی تھی تو پھر ہم لوگ نے سوچا کہ ہمیں واپس نینڈوز چلے جانا چاہیے اور نینڈوز میں بھی ہاں پر اندر بہت پر ڈیکوریشن ہوئی تھی اور یہ جو کرسمس ٹری تھا اس کے اوپر میری بیٹی کے نظر پڑ گی اور اس نے پھر شوڑ ڈالا کہ مجھے پسچر میں سے نکال لو اور جیسے ہی اس کو نکالا اس نے تو بولا کہ میں نے سٹری کے اوپر یہ جو ہنگ ہوئی یہ بالز وہ ایک بال تو مجھے ضرور چاہیے تو پھر بس یہ اسی مشن پر لگ گئی اور انڈ پر یہ اس اپنے مشن میں سکسیسپل بھی ہو گئی اور آپ آگے دیکھیں گے ویڈیو میں کہ اس کو ایک بال مل گئی تھی ایڈونس کو کیا بولتے ہیں جو ہنگنگز ہیں لیکن میں اس کو بال ہی بول رہی ہوں اور پھر یہ اس میں سکسیسپل ہو گئی اور اس بال کو گھر بھی لے کر آئی تھی اور پھر ہمارا جو بیٹنگ ٹائم تھا وہ اوبر ہوا ہمیں بھی ٹیبل مل گیا کھانا ہم نے کھایا انجوائے کیا فود بہت ٹیسٹی بہت مزے کا فود تھا اور آج کا ہمارا دن بھی بہت اچھا تھا میرا ایڈمیشن بھی ہو گیا تھا تو میں خوش تھی تو آج کب اپنا ویلوگ ادری اینڈ کرتی ہوں انشاءاللہ میں آپ سے ملوں گے ایک نئے دن ایک نئے ویلوگ کے ساتھ آپ سب لوگ اپنا بہت سا خیال رکھئے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ